دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نومبر مہا دوہجار اکیس کے دوسرے سبتہہ کے تولہ راشی فل کے بارے میں تولہ راشی کے جاہ تکوں کے لئے نو نومبر سے پندرہ نومبر تک کا یہ سمیں کیسا رہے گا ان سات دنوں میں گرہ نقشتروں کی استثیاء کیا ہوں گی کون کون سے گرہوں کے ساتھ مل کر کون کون سے گرہیوتی کریں گے کون کون سے یوگ بنیں گے اور ان سبھی یوگوں کا پربھاؤ ان سبھی چیزوں کا پربھاؤ آپ کی دن شریعہ پر کیسا رہے گا آپ کے جیون سے جڑے پرتی ایک چھیتر پر کیسا ہوگا یعنی آپ کا کریئر بیاپار آپ کی شکشہ آپ کا آردھ کست تھی آپ کا پریم جیون دام پتہ جیون پاریوارک جیون کیسا رہے گا کن کن چیزوں میں آپ کو لاب ہوگا یعنی کی من چاہی سفلتہ حاصل ہوگی اور کن کن چیزوں میں آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا سابدھانیاں برتنی پڑیں گی سبھی کچھ جانیں گے وستار سے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے میرا چھوٹا سنی ویدن ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سمجھ سے مل سکے دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک جرور کریے گا کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو لکھنا نہ بھولیں کیونکہ طولہ راشی والو آپ کا سارا جیون شنی دیو کے گرپہ پر چلتا ہے تو شنی دیو کا عشرواد لینے کے لیے کمنٹ سیکشن میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھئے دوستو ہم یہاں بات کر رہے ہیں نو نومبر سے پندرہ نومبر تک کے طولہ راشی فل کے سابتاہک راشی فل کے بارے میں آپ کے لیے یہ ساتھ دن کیا کچھ لے کر آئے ہیں کنٹیزوں میں آپ کو ساب دھانیاں برتنی ہیں چلیے جانتے ہیں دیکھیں ہمارا جو راشی فل ہے چندر راشی پر آدھارت ہے اگر چندرما کی استثیتی ہم ان سات دنوں کے اندر دیکھیں تو نو نومبر سے پندرہ نومبر تک چندرما دھانو راشی سے گوچر کرتے ہوئے کم راشی تک جائیں گے اس بیچ میں کئی ایسے یوگ بھی بنیں گے جو اس سمیں کو بڑا ہی اپیوکت سمیں بنائیں گے ایک تو اس سبتہہ میں سرواز صدی یوگ بنے گا روی یوگ بنے گا اس کا بھرمار آپ کے اس کا جو پربھاؤ ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا دوسرا چندرما کی استثیتی مکر راشی میں ہوگی مدہ سبتہہ میں اور مکر راشی میں ہی گروہ بیٹھے ہیں دوستو گروہ کے ساتھ جب بھی چندرما بیٹھے ہوتے ہیں تو گچکیسری نامہ کی راجی یوگ کنرمانہ کرتے ہیں اور اس گچکیسری یوگ کا پربھاؤ دھن کے لیے بڑا اتم مانا جاتا ہے دیکھئے اب سبتہہ کا جو انتم دن ہوگا تو وہ دیوٹنی ایک ادشی کا دن ہوگا ایک ادشی تھی اس دن رہے گی اس دن بھگوان وشنو اپنی چار ماہ کی ندرہ سے جاکر کارے بھار سمالتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی اتم یہ دن مانا جاتا ہے بھگوان وشنو اور مالکشمی کی پوجہ اس دن پورے ویدی ویدھان سے کی جاتی ہے چلی اب وستار سے جان لیتے ہیں یہ پورا سبتہہ آخر آپ کے لیے کیا کچھ خاص لے کر آیا ہے تو لراشی کے جاتاکو کے لیے اس سبتہہ کی شروعات میں تھوڑی سی شانتی بنائے رکھیں کیونکہ کن چیزوں میں دیکھئے یہاں پر ایک تو آپ کو کسی کے فٹے میں ٹانگڑانے سے بچنا ہوگا یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں باتیں تو کسی اور کی چل رہی ہوتی ہیں اور بیچ میں آ کر بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے تو کچھ ایسی استثیاں اس سبتہہ میں آپ کے لیے بن سکتی ہیں ایسے میں آپ کسی کی لڑائی کا حصہ نہ بنیں پھٹے میں ٹانگ نہ آڑائیں کسی بھی کام میں دوسروں کی لڑائی میں ساجداری بالکل نہ دکھائیں اپنے کام سے کام آپ کو رکھنا ہے ورنہ دھن اور سموان دونوں کی ہانی آپ کو پہنچ سکتی ہے تو اس بات کا خیاس خیال رکھیں پورے سبتہہ میں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا اس کے علاوہ دیکھئے کام کاش کے لیے حاصل سے یادی دیکھا جائے تو جو نوکری کرنے والے جاتک ہیں ان کے اوپر پریشر زیادہ رہ سکتا ہے کام کا بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے حالانکہ یہاں پر آپ کا جو دھیر رہے آپ کا جو ویویک ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ ہر طرح کی استثیوں پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اتنا حوصلہ آپ کے اندر ہوگا حالانکہ کچھ چھوٹی موٹی اڑچنے بھی آئیں گی لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے کام پر دھیان دے پائیں گے اور اس راشی کے جو جاتک بجنس کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا کاروبار آپ کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلے گا ارتھیک روپ سے آپ دیکھئے کافی اچھے حل نکالنے میں ماہر ہیں اور اس چیز کا اپیوگ بھی آپ اس سبتہہ میں کرتے دکھائی دیں گے ساتھ ہی دیکھئے یہاں پر ایک بڑی خوشکبری یہ ہوگی کہ اس سبتہہ میں آپ کو کچھ الگ الگ سروت سے چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں وہاں سے دھن کی پرابطی آپ کو جرور ہوگی جس سے آپ اپنے آئے کے اطرق سروت کی طرف وشیج دھیان بھی دیں گے اب کس طرح سے آپ کو آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ سوچیں گے کہیں سے اگر چھوٹا اماؤنٹ بھی آتا ہے تو آپ اس کو امپروو کر کے اپنے لئے عورت ہی کتم دھن پرابطی کا سروت بنا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس سبتہہ میں دھیان دینے والے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے یہاں پر کئی طرح کی جو نئی نئی یوجنائے ہیں ان سے بھی آپ کو لاب ہونے کے بڑے اچھے یوگ بن رہے ہیں کیونکہ آپ کا باروہ بھاؤ جو کی خرش کا بھاؤ ہے بیائی کا بھاؤ ہوتا ہے اس میں کرتی کا نقشتر کہ راہو کی درشتی بھاروے بھاؤ پر پڑ رہی ہے جو اس سمیں آپ کے آٹھوے بھاؤ پر استثیت ہیں تو ایسی استثیت میں کیا ہو سکتا ہے ایسی استثیت میں کسی نہ کسی وجہ سے دھن سے جڑا ہوا کوئی اچانک سے فیصلہ آپ کو لینا پڑ سکتا ہے پیسے سے جڑا فیصلہ آپ اچانک لے سکتے ہیں اور جب آپ ایسے لئے فیصلے لیں تو دوستو میترو اس سے پہلے آپ اس کی اچھائیاں اور اس کی کمیاں دونوں چیزوں پر دھیان جرور فرمائیں اس کے بعد ہی کسی نرنے پر پہنچیں تو آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا جلد باجی میں کوئی فیصلہ نہ لیں اس بات کا دھیان رکھئے گا دیکھئے یہاں پر اس سب تہاں میں آپ کا آنا جانا ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے ہاں اور جس سے پریواری پاروات واتورن آپ کا اچھا رہے گا کوئی بھی دیکھئے بات گھر پریوار کو لے کر ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کو لے کر ہوتی ہے تو ایسے میں زیادہ مان سکتہ ناؤں میں رہنے کی بجائے آپ ان چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کریں ورنہ اس کے چکر میں آپ بیچینی بھی محسوس کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ایسی ہونی ہیں کئی جاتہ کو تو اس سب تہاں میں اپنے کارے چھتر میں ترقی ملنے کے پورے پورے پربلی یوگ بن رہے ہیں حالقی شروعات میں آپ کو کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی لیکن دھیرے دھیرے پرستتیاں آپ کے پکش میں آئیں گی پرتیت ہوں گی اس سب تہاں کی شروعات سے ہی تھوڑی سی صاف دھانی بھی آپ کو برتنے کے لیے بولا گیا ہے سب تہاں کی شروعات سے آپ کو کلی محنت آپ کو جاری رکھنی ہے یعنی یہاں پر آپ کو بھاگے کے بھروسے نہیں محنت کے بھروسے جادہ رہنا ہے تب ہی آپ دھیرے دھیرے اپنی پرستتیوں کو صدار پائیں گے ان کو کابو کر پائیں گے اس کے علاوہ دیکھئے مدد سب تہاں میں گچکیسری نام کا راجیوگ ہے جی ہاں دوستو گچکیسری نام کا راجیوگ بنا ہے مکر راشی میں یہاں کی آپ کے چوتھے بھاؤ میں جو ماتا کا بھاؤ ہوتا ہے پریوار کا بھاؤ ہوتا ہے تو یہاں پر اپنے پریوار کی سبی استتیوں پر آپ نجر رکھیں گے ان کے جمہداریوں کو نبھائیں گے پسٹت ہیں اس لیے ایسے میں تولہ راشی کے وہ چھاتر جو کسی کامپیٹیٹیو ایکجام کی تیاری کر رہے ہیں اور سمیلت ہونے والے ہیں تو اس میں سفلتہ پانا اگر آپ چاہتے ہیں تو دیکھئے دوران آپ ساحس سے بھرپور ہوں گے آدمی وشواس کے بل پر بھرپور سفلتہ پرابت کر پائیں گے یہ سبتہ ودھیارتیوں کے لیے بڑا اتتم رہے گا اس لیے اب جو شکشہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بس کانفیڈنس لیول آپ کا اچھا رہے اس سبتہ میں آپ اچھی اپلبدیاں حاصل کر پائیں گے یدی آپ نے محنت کی ہے تو کانفیڈنس لیول آپ کا اچھا ہوگا اور آپ اس کے بل پر کامیاب جرور ہوں گے ایسا ہی سمیں ہوگا اس کے علاوہ آپ اپنے گرو جنوں کو خوش کریں ان سے اچھے سنبند بنا کر چلیں کیونکہ یہاں پر ان چیزوں کی بہت عدی کیاوے شکتہ آپ کو پڑھنے والی ہے کہا جاتا ہے کہ آشرباد آشرباد میں بہت ہی دم ہوتا ہے اس میں ایک پاور ہوتی ہے اس لیے یہاں پر آپ سب کا آشرباد لیتے ہوئے چلیں اور محنت تو زیادہ کریں اس لیے نشت روپ سے یہاں پر آپ کی کریئر سمبدد شروعات بھی اس سبتہ میں کافی اچھی ہوگی جس سے آپ کا آگیانے والا جو سمیں ہے وہ بھی کافی انکول رہے گا اب دیکھئے ان یوگوں میں ایک ادشی کا آنا مالکشمی بھگوان وشنو کی اپاس نہ کرنا تلسی کی اپاس نہ کرنا بڑا ہی اتم مانا جاتا ہے ویسے بھی دیکھئے ان دنوں میں تلسی ویوہا بھی کیا جاتا ہے کنیادان کیا جاتا ہے اس لیے دوستو ان کاموں کا حصہ آپ اس پورے سبتہ میں جرور بنیں ساتھ ہی یہاں پر بھگوان وشنو کے منتر کا جاب کریں اور دیکھئے کیونکہ اس منتروں سے نشت روپ سے آپ کے جیون میں آنے والی جو بادہائیں ہیں وہ آسان ہوتی چلی جائیں گی اوم نمو بھگوط واسودے وائنہمہ اس منتر کا آپ جاب ضرور کریں اور مالکشمی کا عشرواد آپ کو پرابت ہوتا ہے اس پورے سبتہ کا فائدہ آپ ان کاموں کو کر کے جرور اٹھائیں کیونکہ یہ اپائے ہوتے ہیں ان اپائے کو کرنے سے آپ کافی اپنے جیون میں کافی اچھے بدلاؤ ہوتے ہوئے دیکھیں گے چلیے اب بات کر لیتے ہیں ایک اور اپائے کے بارے میں اس سب تہاں میں آپ کو مالکشمی کی پوجہ ارشنا کرنی ہے اور ان کو کھیر کا بھوگ لگانا ہے اور دیکھئے شکروار کا دن جو کی آئے گا اس دن آپ دودھ کا سفید چیزوں کا دان جرور کریں یعنی کی سفید چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا دان کریں دودھ دہی چاو یا پھر آٹا ہوا ان سبی چیزوں کا آپ دان کر سکتے ہیں سفید وستر کا بھی دان کر سکتے ہیں اور کسی گریب کو بوجن جرور کرائیں ان دان کریں آپ کے لئے بڑا اتتم رہے گا اس کے علاوہ دیکھئے پرم جیون کی بات کریں تو گھر پریوار میں دام پتہ جیون میں آپ کے خوشیاں لوٹیں گی دام پتہ جیون بہت زیادہ اگر آپ کے رشتوں میں لمبے سمیسے کڑواہٹ چل رہی تھی تو ایک علاوہ ہٹ آپ کی دور ہوگی پتی پتنی کے بیچ میں رشتے کافی مجبوط ہوں گے ان سات دنوں کے اندر جو رشتے ہیں انہوں میں کافی زودار آئے گا ماتا پتہ کا پورا سپورٹ آپ کو ملے گا ماتا کے آشروات سے آپ کے سب ہی کام پورے ہوں گے دن کی شروعات جب کریں تو ماتا کے پیر چھوکے آپ دن کی شروعات کریں گے تو آپ کا دن کافی اچھا گجرے گا تو مطروں آج کے لئے بس اتنا ہی جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں دھنواد